ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے جس کو لے کر ہمیشہ سب ہی کنفیوز رہتے ہیں ایک ایسا ملک جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیشہ خبروں کی زینت بنا رہتا ہے یہ ملک اپنے اچھے کاموں سے زیادہ برے کاموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس ملک میں عورتیں کپڑے یا ساڑیاں نہیں بلکہ لنگیاں پہن کر گھومتی ہیں اس ملک کے لوگوں کو خودگرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو اپنے ملک سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ملک کا آخر نام کیا ہے اس کو لے کر بھی دنیا الجی ہوئی ہے مگر یہاں کے لوگ لائف جینے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرورتیں کیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جنوب مشرقی ایشیا میں بسا ہوا یہ ملک جس کا نام میانامار ہے میانامار کا اوفیشل نیم ریپبلک آف دی یونین آف میانامار ہے میانامار کو برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میانامار کا کل رکبہ چھ لاکھ ترپن ہزار دو سو نوے مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 49 نمبر پر موجود ہے میانامار کی کل آبادی تقریباً 6 کروڑ لوگوں پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں 26 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے میانامار کا شمار مشرقی ایشیا کے غریب اور پسماندہ ممالک میں کیا جاتا ہے میانامار کا پہلا نام برما تھا مگر سن 1989 میں اسے بدل کر میانامار رکھ دیا گیا تھا اور اسی لیے آج بھی اس ملک کو میانامار اور برما کہہ کر پکارا جاتا ہے میانامار کے دارالحکومت کا نام نیپی داؤ ہے میانامار کا سب سے بڑا شہر ینگون ہے جو کہ میانامار کے سابق دارالحکومت کا عزاز بھی رکھتا ہے میانامار کے دیگر بڑے شہروں میں مانگلے اور مالمن جیسے شہر شامل ہے میانامار کے پڑوسی ممالک میں چین، لاوس، بنگلہ دیش، بھارت اور تھائی لینڈ جیسے ممالک شامل ہیں میانامار کا سب سے بڑا اور سرکاری مذہب بودمت ہے جو کہ کل عبادی کا 88 فیصد ہے جبکہ 6.2 فیصد عیسائی، 4.3 فیصد مسلمان اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں پر بستے ہیں میانامار میں اقلیتوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں کیونکہ میانامار میں نسلی فسادات بہت عام ہیں اور سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوا ہے کیونکہ بودمت لوگوں نے مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کیا اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی انہی وجوہات کی بنا پر میانامار ہمیشہ خبروں کی زینت بنا رہتا ہے میانامار کو نوجوانوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر عوستان عمر 29 سال ہے اور یہاں کے لوگوں کو کام چور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہائی سست لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ ہمیشہ لنگی پہنتے ہی نظر آتے ہیں اور لنگی پہننا یہاں پر عام سی بات ہے اور لنگی ان کا کلچر منا جاتا ہے میانامار کا ذریعہ آمدن کا انحصار ذرات پر ہے اس کے علاوہ فشنگ بھی یہاں پر بہت زیادہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس ملک کے پاس وسیع مقدار میں قدرتی گیس بھی موجود ہے کیونکہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کی جاتی ہے میانامار کی سب سے انوکی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ گائے کے پشاب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ کسی بھی بیماری میں گائے کا پشاب پینے سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میانامار ملک میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے جس کا جو دل کرے وہ کرتا ہے میانامار کے لوگ ٹریفک کمانین کو بلکل بھی فالو نہیں کرتے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ٹریفک کمانین کو نہ ماننا ان کے لیے اچھا ہے اور اسی لیے یہاں پر ہمیشہ ٹریفک جام ہی رہتی ہے واقعی یہ ملک سمجھ سے باہر ہے میانامار میں قدرتی خوبصورتی کے حسین نظارے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں پہاڑیاں، ندیاں، چھیلیں یہاں کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں میانامار میں حاملہ عورتوں کو کیلہ اور مرچ مسالہ کھانے سے ہمیشہ منع کیا جاتا ہے میانامار میں انتہا کی کرپشن بھی ہوتی ہے اور یہاں پر ہر کام کے لیے رشوت ہی چلتی ہے اور سن دو ہزار بارہ میں میانامار کو دنیا کا سب سے کرپ ملک بھی کہا گیا تھا میانامار کی لڑکیوں کی بات کی جائے تو یہاں پر ان لڑکیوں کو خوبصورت مانا جاتا ہے جن کی گردن پتلی ہوتی ہے اور اسی لیے یہاں کی لڑکیاں ہر وقت اپنی گردن میں رنگز پہنے رکھتی ہیں تاکہ ان کی گردن ہمیشہ پتلی ہی نظر آئے اور یہاں کی لڑکیاں میک اپ بلکل بھی نہیں کرتی میانامار میں وارٹر فیسٹیول نئے سال کی خوشی میں منایا جاتا ہے اور یہاں پر لاکھوں لوگ اس فیسٹیول میں شرکت کرتے ہیں اور پورا دن لوگ پانی میں موج مستی کرتے ہیں میانامار کھانے پینے کے معاملے میں بہت سستا ملک ہے یہاں پر دس سے بیس روپے میں اچھا کھانا آرام سے مل جاتا ہے اور کسی اچھے ریسٹورنٹ میں سو روپے میں بہترین کھانا کھایا جا سکتا ہے میانامار میں جسم فروشی عام سی بات ہے اور اسی لیے میانامار میں ایڈز جیسی بیماری بھی عام سی بات ہے اور یہاں کے لوگ شراب نوشی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں میانامار میں استعمال ہونے والی کرنسی کو میانامار کیٹ کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی لو کرنسی میں شمار کی جاتی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو میانامار ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ